موسیقی فاروڈ بیاثل پہلے ہم پڑھیں گے فاروڈ بیاثل پہلے ہم پڑھیں گے فاروڈ بیاثل کے لئے کیا خصوص کیاکس غیاب blev ڈیوار کی بیاثل جب ہم پڑھون بیاثل کے لئے بیہر بیاثل جب اپلائی کرتے ہیں تو ایک کرنٹ پروڈیوز کرتے ہیں وین اپ آرورڈ بیاس وین اپ آرورڈ بیاس والٹیج is اپلائیڈ اکراس اڈائیوڈ دیر اس کرنٹ دیس کرنٹ اس کا دو فارورڈ کرنٹ فارورڈ کرنٹ جب ہم فارورڈ بیاس میں والٹیج اپلائی کرتے ہیں تو وہ کرنٹ پروڈیوز کرتے ہیں تو وہ کرنٹ کیا کرتے ہیں اس کرنٹ کو کیا کہتے ہیں فارورڈ کرنٹ کہتے ہیں فارورڈ بیاس والٹیج انکیزی پوسیٹییوز ما سے زیرو وارٹ the resistor is used limit the forward current to a value that would not overheat the diode and cause damage اور ہم اس میں کیا لگ جاتے ہیں resistor لگاتے ہیں کہ وہ والٹیج کو تاکہ وہ forward current کو limit میں رکھے یعنی زیادہ نہ دے یعنی والٹیج ہے اگر ہم اس کو زیادہ والٹیج دیتے ہیں forward bias میں تو وہ زیادہ current پروڈیس کرتے ہیں تو اس current کو limit کرنے کے لیے تاکہ ڈیوڈ جل نہ جائے یا فراب ہو نہ ہو جائے تو ہم کیا لگاتے ہیں resistor لگاتے ہیں تو resistor بھی لگاتے ہیں when zero watt across the diode there is no forward current جب ہم zero watt ہوتا ہے تو no current zero watt پر ہمیں no current show کرتے ہیں when we gradually increase the forward bias voltage the forward current and the voltage across the diode gradually increases جب ہم جو ہی والٹیج کو بڑھاتے ہیں تو ہم کیا ہوتا ہے forward current اور voltage across the diode کیا ہوتا ہے increase ہوتا ہے increases forward bias voltage so increase occur in in forward current and voltage across the diode we वह वह भीजिदा करते हैं वह जब जूहीं बढ़ाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है forward current or voltage across the diode में increase आते हैं a portion of diode bias voltage is dropped across the limiting result to resistor resistor तो हम اس لیے لگا تھے کہ وہ ڈیوڑ کو جلنے سے یا ڈیمیج کرنے سے بچاتے تو یہ وارڈ ریزیسٹر کی پیدا ہے جو انگلیش میں میں نے بولے اس کا مطلب یہ ہے جب ہم والٹیج اپلائی کرتے ہیں تو ایک خاص لیمٹ آ جاتے ہیں وہ لیمٹ کیا ہے 0.7 وارڈ 0.7 وارڈ کو جب ڈیوڑ کی پہنچ جائے والٹیج تو وہ پھر اس سے آگے نہیں گین کرتا صرف کرنٹ زیادہ ہوتا ہے جب 0.7 وارڈ کی پہنچ جائے تو اس سے آگے پھر یہ اور والٹیج کو انکریز نہیں کرتا صرف کرنٹ انکریز ہوتا ہے as you continue to increase the forward bias voltage the current continues to increase very rapidly but the voltage across the diode increases only gradually above 0.9 جب ہم external voltage کو بڑھاتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس diode voltage increase ہوتے ہیں اور forward current increase ہوتے ہیں جب diode voltage 0.7 وارڈ تک پہنچ جائے تھے تو اس سے بعد یہ stop ہوتے ہیں increasing stop کرتے تھے اور current ہمارے پاس بڑھتا رہتا ہے جیسے ہی جتنا ہم external voltage دیتے ہیں اتنا ہم ہمارے ساتھ زیادہ دیتے ہیں اتنا ہمارے ساتھ کیا ہوگا forward current بڑھتا ہے بیر کی current بڑھتا ہے اور voltage diode کی جو ہے وہ constant 0.7 وارڈ پر رہ جاتے ہیں اس سے آگے نہیں جاتا graph میں show کرتے کہ graph کیا ہے یہ تو ہمارے پاس diagram ہے ویسے میں diagram بناتا ہوں کی اس طرح ڈیو ٹری ڈیو ٹری مانیزرمنٹ یہ ہوگا current مانیزرمنٹ جب ہم current voltage باہر سے دیتے ہیں جتنا ہم باہر voltage دیتے ہیں تو اتنا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے voltage اکراس devote کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے current بھی پر وڈ میں بڑھتا ہے جب والٹیج اکراس ڈیورو پرنسیون تک پہنچ جاتا ہے تو یہ سٹاپ ہوتا ہے پھر اس سے آگے نہیں جاتا اور جب کرنٹ ہے تو یہ بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا جتنے ہم والٹیج کو دیتے ہیں اتنا زیادہ یہ جائے گا اور یہ زیرو پرنسیون پر ریمین ہوگا یہ تمہیں نے ڈیگرمیٹکلیش ہوگی اب اس کے بعد جاتے گراب میں کس طرح ہے یہ ہے گراب ی ایکسس پر ہمارے پاس کرنٹ ہے یہ زیرو ایکس ایکسس پر ہمارے پاس کیا ہے والٹیج ہے جب جو ہم والٹیج بڑھاتے تو ہمارے پاس والٹیج اس طرح 0.7 پر سٹاپ ہوتا ہے اور یہ کیا ہے نئی پارٹ نئی کسی کہتے ہیں نئی is the point where the curve visibly bend یعنی direct bend ہو جاتے ہیں وہ point جہاں سے current direct bend ہوتا ہے تو وہ کیا ہے نئی پارٹ اور پھر جب 0.7 پر پہنچ جاتے ہیں تو ہم باہر سے کتنا والٹیج بھی دیتے ہیں تو وہ ڈیوارٹ کی والٹیج 0.7 پر رہ جاتے ہیں اور current بڑھتا ہے forward current بڑھتا ہے یہ ہو گیا forward بیہاس کی اب جاتے ہیں reverse بیہاس کی طرح reverse بیہاس کیسے کہتے ہیں اب reverse بیہاس میں current کس طرح ہے ریوارٹ بیہاس میں والٹیج ہو کرنٹ کی کیا خصوصیات ہیں when our reverse بیہاس والٹیج is applied across a diode there is an extremely small reverse current through the p-injection جو ہی ہم باہر سے ریوارٹ بیہاس میں جب باہر سے external والٹیج دیتے تو ہمیں آرے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک small reverse current produced اینی minimum اماؤن کا والٹیج applied across diode there is in extremely small current جو ہی ہم والٹیج applied کرتے تو ڈیوڈ پر تو ہمارے پاس کیا ہوتے اس لی میں small current produce ہوتا ہے جب ہی ہم current بڑھاتے بڑھاتے تو ایک ایسا ٹیم آجاتے ایک ایسا ہمارے پاس break down ہوتا ہے جو ہمارے پاس reverse bias voltage there is very small reverse current and voltage across the diode increase when the voltage when the applied bias voltage is increased to a value if the reverse voltage across the diode reaches the breakdown value the reverse current begins to increase rapidly جب ہم voltage apply کرتے تو ایک ایسا voltage پہنچ دیتا ہے جب ہمارے ساتھ barrier potential کی وہ طاقت تھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے current increase ہوتا ہے جب ہم bias external voltage سے اتنا بڑھا تیتے تیتے کہ barrier potential کی جو طاقت ہے وہ توڑ دیتا ہے اور current پھر flow ہوتا ہے پہلے میں small current ہوتا ہے جب ہم اس کو زیادہ voltage دیتا ہے تو value تک پہنچ جاتا ہے جس وہ breakdown ہوتا ہے تو وہ current flow کرنا start ہوتا ہے as you continue to increase the bias voltage the current continues to increase rapidly but the voltage across the diode increases very little about اور voltage کی جو ڈیوڈ کی جو والٹیج ہے وہ بہت بہت تھوڑا سا increase ہوتا ہے current reverse current پھر breakdown جب ہوتا ہے تو reverse current زیادہ increase ہوتا ہے اور diode کی جو voltage ہے وہ تھوڑا increase ہوتا ہے graph میں show کرتے graph میں کیا ہے ریوڈ بہت کی graph اس طرح سرے سے کچھ نہیں ہے تو جب وہ voltage تک point ہے تو breakdown ہوتا ہے اس کے بعد current start ہوتا ہے اور یہ وارٹیج ہے اور یہ current ہے y axis پر current اور x axis پر voltage اب temperature کی کی خصوص یا تھے reverse بیاس پر اور forward بیاس پر forward بیاس دیور is temperature is increased forward current increase جو ہم temperature increase کرتے تو کیا ہوتا ہے forward current increase ہوتا ہے یہ ہے ہمارے پاس forward بیاس کے لئے temperature increase ہوتا ہے تو forward current increase ہوتا ہے اور وار بیاس میں temperature increase ہوتا ہے تو current increase ہوتا ہے اس میں بھی یہ ہے temperature increase ہوتا ہے پار اور current increase ہوتا ہے اور جب ڈیواز بیاس میں temperature increase ہوتا ہے تو reverse current increase ہوتا ہے ایک بات ذہن میں رکھو that reverse current below breakdown remains extremely and can usually be neglected